سفح نمبر باسٹ جاری ہے اگر امام تمام تیمم کر کے نماز پڑھاتا ہو اور مقددی باوضو ہو تو وضو کر کے نماز پڑھنے والے کی اقتدار تیمم امام کے پیچھے درست ہے اگر مقددی نے صحیح وضو کیا ہو اور امام نے مسا کیا ہو ہوا موزوں پر یا جبیرہ پر یا زخم پر بندی حرپٹی پر یہ اقتدار بھی درست ہے اگر مقددی کھڑا ہو اور امام بیٹھا ہو تو یہ اقتدار بھی صحیح ہے اگر امام کبڑا ہو تو اس کی اقتداء بھی درست ہے اشارہ سے نماز پڑھنے والے کی اقتداء اپنے جیسے اشارہ سے نماز پڑھانے والے کے پیچھے درست ہے مثلا دونوں امام اور مقتدی بیٹھے ہوئے اشارے سے پڑھتے ہوں یا دونوں تکیہ لگائے پڑھتے ہوں تو یہ اقتداء درست ہے نیز اگر مقتدی تکیہ لگائے ہوئے اشارے سے نماز پڑھتا ہو اور امام بیٹھا ہوا نماز پڑھاتا ہے تب بھی یہ اقتداء درست ہے نفل پڑھانے والے مقتدی کی اقتداء فرض پڑھنے والے امام کے پیچھے درست ہے اگر مقتدی کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام کی نماز فاسد ہو چکی ہے تو مقتدی کو لازم ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے اور امام کے نماز کے فاسد ہونے کی صورت میں امام کو لازم ہے کہ ممکنہ حد تک اپنے مقتدیوں کو اگاہ کر دے کہ وہ اس نماز کا اعادہ کرے مختار کول جہی ہے صفحہ نمہ تریسٹھ پسلن یسکتو حضور الجماعت بواہدن من سمان جاتا اشرا شیان مطارن و بردن و خوفن و ظلمتن و حبسن و آمیجن و فلجن و قطعو یدن و رجلن و سکامن و اک آدن ووحلن و زمانتن و شیخو خاتن و تکرارو فقہن بجماعتن تفوتو ہو tenth حضورو تامن تشوکو ہو نفسو و ارادتو سفره و قیامو ہو بمریضن و شدتو ریہن لیلن لانہارن وائزہ انکتا آن الجماعت لعزر من آزار حل مبیحت لتخلوف یک سولو لہو سواب ہوا ترجمہ فصل ساکت ہو جاتا ہے جماعت میں حاضر ہونا کسی ایک شئے سے ان اٹھارہ اشیاء میں سے بارش سخت اور تھن شدید اور خوف دشمن ہوئے رکا اور سخت اندھیرہ اور قید کر دیا گیا ہو اور اندھاپن جبکہ کوئی رہبر نہ ہو اور مفلوچ ہونا اور ہاتھ رپاؤں کا کٹ جانا اور بیماری جس سے مسجد تک جانا ممکن نہ ہو اور ہاتھ پیروں سے معذور ہو اور کیچر ہو اور اپاہج ہونا اور زیادہ بوڑا ہونا اور فقہ کا تقرار کسی جماعت کی وجہ سے فوت ہوتا ہے اور حاضر ہو جانا کھانے کا کہ رغبت ہو اس کی طرف اور ارادہ سفر کا اور کسی مریض کے پاس تمرداری کی خاطر قیام اور تیز ہوا اندھیرات کو نہ کہ دن کو اور اگر رک جائے جماعت سے کسی عذر کی وجہ سے ان ازار مبیحہ کی وجہ سے پیچھ رہ جانے کی وجہ سے حاصل ہوگا اس کو سواب اس جماعت کا توزی اس فصل میں ان اٹھارہ وزار کا بیان ہوگا جن میں اگر ایک بھی ایسے نمازی کو جو جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہو پیش آ جائے تو جماعت میں شامل نہ ہونے کی ان کو اجازت ہوگی ان پر مواقضہ نہ ہوگا نمبر ایک مثلا سخت بارش ہو کہ مسجد کو جانا دشوار ہو نمبر دو یا سخت سردی ہو نمبر تین صفحہ نمبر چون سٹھ یا کسی ظالم کا ڈر ہو کہ وہ ستائے گا اور تکلیف دے گا یا مارے گا نمبر چار یا سخت اندھیرہ چھایا ہوا ہو نمبر پانچ یا قیدی ہو نمبر چھ یا انتہ ہو اور کوئی اس کی رہبری کرنے والا نہ ہو نمبر ساتھ یا مفلوج ہو نمبر آٹھ یا اس کے ہاتھ پیر کٹے ہو ہو نمبر نو یا ایسا بیمار ہو جس سے وہ مسجد تک جا نہیں سکتا نمبر دس یا ایسی بیماری لہک ہو جس نے بٹھائے رکھا ہو چل پھر نہیں سکتا نمبر گیارہ یا بارش کے رکھ جانے کے بعد راستے میں کیچڑ ہو نمبر بارہ یا اپاہج ہو نمبر تیرہ یا بڑھاپے کے پاس مسجد تک نہیں جا سکتا نمبر چودہ یا کسی گروہ کو فقہ کا درست دینا جماعت سے رقابت ہو اور اس پر ہمیشکی اختیار نہ کرے نمبر پندرہ یا جماعت کے وقت کھانا حاضر ہونا جبکہ دل اس کھانے کی طرف متوجہ ہو نمبر سولہ یا سفر پر جانے کی تیاری کرنا ہو نمبر سترہ یا مریض کی تمرداری میں مصروف ہو نمبر اٹھارہ یا رات کے وقت دن کو نہیں سخت آندھی چلتی ہو ان ازار کے باعث اگر جماعت میں شرکت سے رہ جائے جبکہ وہ شرکت کا خواہ ہو اگر یہ ازار نہ ہوتے تو وہ جماعت میں شرکت کرتا تو وہ جماعت کے ثواب کا مستحق ہوگا فصلن فل احا حق کے بل امامتے و ترتیب السفوفے ازا لم یکن بین الحاضرین صاحب منزل ولا وزیفت ولا زو سلطان والعالم احق بالامامت سمل اکراو سمل اوراو سمل اسنو سمل اکسنو خلقا سمن ترجمہ فصل ہے امامت کے سب سے زیادہ حق دار کے بارے میں اور سفوف کی ترتیب کے بارے میں جب نہ ہو موجود لوگوں میں صاحب خانہ اور نہ صاحب وزیفہ مفتخل تنہوا دار امام اور نہ حاکم وقت تو زیادہ جاننے والا زیادہ حق دار ہے امامت کا پھر جو اچھا کاری ہو پھر جو زیادہ پرہزگار ہو پھر زیادہ عمر والا پھر زیادہ اچھے اخلاق والا پھر صفحہ نمبر پینسٹھ الاخسنو وجھن سمم الاشرفو ناسبن سمم الاحسن سوتن سمم الانتہ انزفو سوبن فینستو جکریو الاخجارو للقوم فینختلفو فالعبرتو بمختارتو الاخسرو و انقدمو غیر الاولا فقط اساؤ وکارہا امامت العبد والعام والعربی وو لا دزنا والجاہلے والفاسقے والمبتدئے والتتویل السلواتے و جماعت الراتے والنسائے فان فعلنا یقففو الامامو وسطہن کل اراہ و یقفو الواحدو ان یمین الامام والاکسرو حلفہو وجصفو رجالو سمم سیانو سمم حناسہ سمم نسا ترجمہ زیدہ اچھے چہرے والا پھر نسب کے اعتبار سے زیدہ شرف والا پھر اچھی آواز والا پھر زیدہ صاف کپروں والا پس اگر مساوی ہو ان تمام اصاف میں تو قرآندازی کی جائے جب پسند ہو لوگوں کو پس اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو اعتبار اس شخص کا ہوگا جس کا اکثریت پسند کر لیں اور اگر امامت کے لئے آگے کریں بغیر اولا کو تو لوگوں نے برا کیا اور مقروح ہے امامت غلام کی اور نابینا کی اور گنوار دہاتی گوار دہاتی کی اور ولد زنا کی اور جاہل کی فاسق کی اور بدتی کی اور لمبی کرنا نماز کا اور بجمعت نماز پڑھنا ننگو کا اور عورتوں کا پس اگر وہ ایسا کرے تو کھڑا ہو امام ان کی درمیان بمثل ننگو کے اور کھڑا ہو کا ایک آدمی مقتدی امام کے دائیں طرف اور ایک سے زیادہ لوگ امام کے پیچھے ہیں اور صف بنائیں گے پہلے مرد پھر بچے پھر ہنسہ پھر عورتیں توزیر اس فصل میں امامت کی ان مسائل کا ذکر ہوگا کہ کون امامت کا زیادہ حق دار ہے اور صفوں کو کسی نہ ترطیب دیں گے جب چند لوگ اکھٹے ہوں اور ان میں صاحب خانہ یا محلے کا امام اور امیر اور قاضی بھی نہ ہو صفر نمبر 66 ان حاضرین میں جو زیادہ عالم ہو وہ امامت کا زیادہ حق دار ہے اور اس کے بعد جو احکام قرط کے بارے میں زیادہ جانتا ہو وہ امام بنے گا اور اگر اس میں سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ محرمات تو کیا شبہات سے بھی اشتناب کرتا ہو اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر وہ شخص جو سب زیادہ سن رسیدہ اور معمر ہو اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص جو سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہو پھر وہ شخص جس کا نصب سب سے آلہ ہو پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے ہو اگر ان سب باتوں میں سارے کے سارے حاضرین برابر ہوں تو پھر قرآن دازی کرے گے تو جس کا قرآن نکل آیا اسے امامت کے لئے آگے کیا جائے گا اس شخص کو جسے سب کو پسند کرے اور اگر اس میں بعض نخالفت کرے تو پھر اس شخص کو جس کو اکثریت پسند کرے اور اگر ایسے شخص اگر ایسے شخص کو امام بنایا جو بہتر نہ ہو ایسا کرنا برا ہوگا لیکن تجدیس حکول کے مطابق گنہگار نہیں ہوں گے آگے ان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں جن کو امام بنانا بکرو ہے غلام اگر عالم اور متقی نہ ہو متقی نہ ہو تو اس کا امام بنانا بکرو ہے اور اسی طرح اندھے کو امام بنانا بکرو ہے کیونکہ وہ اپنے کپڑوں کو نجاسات سے بچا نہیں سکتا اور نہ کبلہ کی جانے کو معلوم کر سکتا ہے اگر اس سے بہتر کوئی نہ ہو تو اس کو امام بنانے میں کوئی کراہت نہیں صفحہ نمبر 66 جاری ہے اور اسی طرح جاہل دہاتی امام بنانا مکرو ہے اور اسی طرح زنا سے پیدا شدہ شخص کو امام بنانا مکرو ہے اور اسی طرح فاسق اور نافرمان کا امام بنانا مکرو ہے کیونکہ وہ دینی امور بجا لانے کا خیال نہیں رکھتا ایسے شخص کو تو زلیل کر دینا چاہیے اگرچہ اسے امام بنا کر اس کی عزت افضائی کی جائے اور اسی طرح بدیتی کو امام بنانا بھی مکرو ہے کیونکہ وہ دین میں ان چیزوں کی اخترا کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور امام کے لئے مکرو ہے کہ نماز لمبی کر کے پڑھے کیونکہ مقددی متنفر ہو جاتے ہیں اگرچہ اگر چند ننگے اکھٹے ہو جائیں اور وہ بجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو ان کی جماعت مکرو ہے اسی طرح اگر کئی عورتیں اکھٹی ہو کر بجماعت نماز پڑھنی چاہیں تو ان کی جماعت بھی مکرو ہے اس کی کراہت کے باوجود اگر عورتیں مل کر بجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو امام پڑھنے والی عورت ان کے صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی اسی طرح اگر ننگے بھی بجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو ان کا امام بھی درمیان میں کھڑا ہوگا لیکن کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر کبلہ کی طرف پیروں کو پھیلائے اور نماز اشارے سے پڑھیں گے اور اگر دو آدمی باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو مقتدی امام کے دائے جانب اس کے برابر میں کھڑا ہو سفہ نمبر ستا سٹھ اس طرح کہ اس کی ایڑی امام کے ایڑیوں کے پیچھے ہو اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے سفوں کی ترتیب یوں ہو کہ پہلے سف مردوں کا ہوگا پھر بچے کھڑے ہوں گے پھر خنسہ یعنی جو نہ مرد جو نہ مرد ہو اور نہ عورت پھر اگر عورتیں موجود ہوں تو آخر میں وہ سف باندھ کر کھڑی ہوں گی ورنہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنے کے سبب ممنوع ہے امام رآسہو قبل تسبیح المقتدی سلاسا فر رکووے اور السجود اتابعوہو ولوزاد الامام سجدتو او کاما بعد القعود الاخیرے ساہجا لا يتابعوہو الموتمہ وان قید قیدہ سلما وادہو وانا کاما الامام قبل القعود الاخیرے ساہجا انتظرہو المامومو فَإِن سَلَّمَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ انْقَيِّدَ امامَهُ زَائِدَاتَ بِسَجْدَةٍ فَسَدَ فَرْزُهُ وَقْرِحَ ترجمہ اور فصل ہے ان امور کے بارے میں جو مقتدی کرے گا امام کے فارغ ہونے کے بعد واجب اور غیر واجب سے اگر سلام پھیر دیا امام نے قبل اس کے فارغ ہو جائے تو مقتدی تشہد پورا کرے گا اور اگر اٹھالیا امام نے سر اپنا قبل تسبیح پڑھنے مقتدی کے تین بار رکومے یا سجود میں مطابت کرے امام اگر زیادہ کیا امام نے ایک سجدہ یا کھڑا ہوا بعد قائدہ اخیر کی صحوہ نہیں اتداء اتباع کرے گا مقتدی اس کا اور اگر مقید کر دیا اس کو یعنی اس کے بعد سجدہ بھی کرے تو سلام پھیر دے اکیلے اور اگر کھڑا ہوا امام پہلے قائدہ اخیر سے بھولے سے انتظار کرے اس کا مقتدی پس اگر سلام پھیر دیا مقتدی نے پہلے اس سے کہ مقید کر دے اس کا امام زائد رکت کو سجدہ سے فاسد ہوا فرض اس کا اور مقروح ہے صفحہ نمبر اٹھا سٹھ سلام پھیرنا مقتدی کا بعد تشہد امام کے پہلے امام کے سلام پھیرنے سے توضیح اس فصل میں وہ امور بیانت کیے جائیں گے جو مقتدی امام کے فراغت کے بعد واجب یا غیر واجب کام کرتا ہو جب مقتدی نے ابھی تشہد پورا نہ کیا ہو اور امام نے سلام پھیر لیا تو مقتدی تشہد کو پورا کر کے سلام پھیرے گا اس سے پہلے سلام نہیں پھیرے گا کیونکہ تشہد تک پڑھنا واجب ہے درود اور دعا کا پڑھنا چونکہ سنت ہے اسے چھوڑنے میں حرج نہیں اور اگر امام سجدے یا رکو سے سر اٹھائے اور مقتدی ابھی تک تین بار تسبیحات نہ پڑھ چکا ہو اور خواہ رکو میں ہو یا سجدہ میں تو مقتدی کی مطابعت کر کے رکو اور سجدہ سے سر اٹھائے گا اگر امام دو سجدوں کے بجائے تیسرا سجدہ بھی کرنے لگا آخری سجدہ کے بعد وہ سہم اٹھ کھڑا ہوا تو مقتدی امام کی مطابعت نہیں کرے گا بلکہ انتظار کرے گا چنانچہ اگر امام واپس لوٹ آیا سجدہ کرنے سے پہلے تو جب امام سلام پھیرے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ سلام پھیرے گا اور اگر امام نے اس زائد رکت کے ساتھ سجدہ ملا لیا تو مقتدی اکیلے سلام پھیرے گا امام کا انتظار نہیں کرے گا اور اگر امام سہوا قائدہ اخیر کے لیے بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا انتظار کرے گا اور امام کو متنبہ کرنے کے لیے تسبیح پڑھ لے گا اب اگر مقتدی نے امام کی اس زائد رکت کے ساتھ سجدہ ملانے سے پہلے سلام پھیر لیا اس کی فرض نماز فاسد ہوگی جس طرح اس کی فرض نماز فاسد ہوتی ہے اس صورت میں جبکہ امام نے اس زائد رکت کے ساتھ سجدہ ملا لیا کیونکہ اس نے قائدہ اخیر اپنے محل پر ادا نہ کیا امام نے تشہد تک پورا پڑھ لیا اور ابھی تک اس نے سلام نہ پھیر لیا ہو اور مقتدی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر لے ایسا کرنا مقروح ہے کیونکہ اس نے امام کی مطابعت چھوڑ دی لیکن اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے حمزہ کو طول دینا اور ان آیات کی مصحف سے دیکھ کر قرط جو اسی جات نہ ہو اور کھول ستر جن نجاست مانع کی موجود کی میں کسی رکن کی ادائیگی جو اتنی دیٹھ ہے جس میں ادائیگی ممکن ہو اور مقتدی کا کسی ایسے رکن کے پہلے ادا کر دینا جس میں وہ امام کے ساتھ شریک ہی نہ ہو اور امام کی مطابعت سجوج سجدہ سلبیہ کے ادا کرنے کے بعد کہ یاد آیا اس کو بیٹھنے کے بعد اور ایادہ نہ کرنا اس رکن کا جس کو نید کی حالت میں ادا کیا ہو اور کہکہ لگانا سفر نمبر چورتر ترجمہ مسبوق کی امام کا عمدن بے وضوح ہو جانا قائدہ اخیر کے بعد اور سلام پھیرنا دو رکت پر غیر دو گانا میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مسافر ہے یا یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ جمعہ ہے یا یہ کہ یہ تراویق ہے اور وہ عشاء کی نماز ہو یا نماز پڑھنے والا نو مسلم ہو تو وہ خیال کرے کہ فرض دو ہی رکت ہیں توزیح اس باب میں ان باتوں کا ذکر ہے جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور یہ تقریباً ارسٹ چیزیں ہیں بات کرنا اگر بھولے سے یا غلطی سے ہو جیسے کوئی اچھا کوئی اچھا ناز کہنا چاہے اور اس کی جگہ یا رب کہہ دے کوئی یا ایوہ ناز کہنا چاہے اور اس کی جگہ یا رب کہہ دے ایسی دعا کرنا جو ہمارے دینی اور تنوائی باتوں کے مشابہ ہو جیسے کوئی کہے کہ مجھے نئے کپڑے پہنائے پہنائے مجھے فلان چیز کھلا وغیرہ خوش آمدیت کے لئے السلام علیکم کہنا اگرچہ بھولے سے کہیں اور سلام کا زبان سے جواب دینا اگرچہ بھولے سے دے کیونکہ کلام ناز کے مشابہ ہے اور سلام کا جواب دینا مسافق کے ساتھ اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہیں کیونکہ یہ معنی کلام ہے اور عمل کا سیر کرنا یعنی نماز میں اس طرح کے کعام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھیں یہ تو نماز نہیں پڑتا یا کسی کام کو پیدر پہ تین بار کرنا کینا قبلہ سے پھیرنا کیونکہ قبلہ رکھونا جو کہ فرض ہے چھوڑ دیتا ہے اور باہر سے کوئی چیز موں میں ڈال کر کھا لینا اگرچہ وہ چیز قلیل کیوں نہ ہو اور دانتوں کے درمیان اس چیز کا کھانا جو کہ چنے کے برابر ہو نماز سے پانی پینا کیونکہ یہ حرکت نماز کی منافع ہے اور اگر بارش برستے وقت نمازی نے موں اسمان کے طرف اٹھا کر کھول دیا اس میں سالہ یا پانی کی قطرے گرے اور وہ اس سے اس نے نگل لیے تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے بغیر عذر کے کنکارنا اور اگر گلے میں بلگم فس گیا ہو اور قیرت میں حرج ہو تو پھر کنکارنے میں حرج نہیں اور اوف اوف کرنا جسے مٹی کے ہٹانے کے لیے اوف کرنا فریاد کرنا درد یا تکلیف سے اس طرح رونا کہ جس میں حروف ظاہر ہو اور اگر جنت اور دوزخ کی یاد سے روئے تو کوئی حرج نہیں تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے اوف یا اہ کرنا یا او کرنا چھکنے والے کو چھیک کی یرحموک اللہ کے ساتھ جواب دینا اللہ کے ساتھ شریک کے بارے میں پوچھنے والے کو لا الہ الا اللہ سے جواب دینا بری خبر کو سن کر انہا لیلہ وینہا علیہ راجعون کہنا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا تجب کی بات سننے پر لا الہ الا اللہ کہنا یا سبحان اللہ کہنا ورث ایسے کلمات کہنا جس سے جواب دینا مقصود ہو جیسے کوئی کتاب مانگے اور نمازی اس کے جواب میں کہے یا یکشہ خزہ خزل کتاب یا کوئی کسی چیز قریب جانے کے بارے میں پوچھے اور نمازی جواب میں کہے لا تک ربوہا تجمب کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو نماز کے دوران پانی کا مجسر آنا یوں کہ اس کے استعمال پر اسے قدرت بھی ہو جبکہ تجہت کے مقدار تک بیٹھنے سے پہلے پہلے اسے پانی مجسر ہو نمازی کی نماز مسا کی مدد پوری ہونے پر اسی طرح موزوں پر مسا کرنے والے کا پاؤں سے موزے کا بغیر عمل کسیر کے اتارنا کہ دونوں صورتیں بھی اسی اس وقت جب تجہت مقدار تک بیٹھنے سے پہلے پہلے واقع ہو ورنہ باحت میں مفسد نہیں کسی انپر کا کسی ایک آیت کا سیکھ لینا جبکہ وہ کسی کاری کی پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہو کسی ننگے شخص کا نماز پڑھنے کے دوران اتنا کپڑا پا لینا جس سے وہ اپنی عورت چھپا سکے اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے دوران نماز رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہونا کوئی شخص جو کہ صاحب ترتیب ہو اسے نماز کے دوران کسی فوج ہوتا نماز کا یاد آنا صاحب ترتیب کون شخص کلاتا ہے اس کی فصل آگے آنے والی ہے اور اگر امام کا نماز فاسد ہوا اس کے دوران نماز کسی ایسے شخص کا نائب بنا لینا تو امام بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو جیسے امی یا مذور شخص کا امام بنانا صبح کی نماز پڑھتے وقت سورج کا اطلوع ہونا دین کی نماز پڑھتے وقت سورج کا زبال ہونا جمعہ کی نماز پڑھتے وقت اثر کے وقت کا داخل ہونا صفحہ نمبر چھہتر کسی زخمی نمازی کے زخم سے اس پر بندی ہوئی پٹی کا جس پر اس نے مساہ کیا ہو اس کے زخم کے ٹھیک ہونے پر اتر جانا نماز کے دوران کسی معذور کے عذر کا دور کرنا کسی نمازی کا نماز کے دوران کسطن اپنے آپ کو بے وضو بنا لینا یہ اس لئے کہ سہون ایسا ہو جانے پر نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ اس پر بنا کرے گا کہ اگرچہ کسی اور شخص نے اسے بے وضو بنا لیا ہو نمازی کا نماز کے دوران بے ہوش ہو جانا دوران نمازی دوران نماز نمازی کا پاگل ہو جانا دوران نماز کسی نمازی کو احتلام کا ہونا کسی کو دیکھنے کی وجہ سے یا کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے تک کیا لگائے بغیر نین آنے کی حالت میں احتلام ہونا کسی قابل شہبت عورت کا محاذات میں آنا کامل نماز میں صفحہ نمبر 76 جاری ہے کامل نماز میں جس میں رکوع اور سجدہ ہو یعنی وہ محاذی ہو مرد کے پندلی کے ساتھ یا اس کی ایڑی کے ساتھ اور دونوں تقبیر تحریمہ میں شریک ہو کہ دونوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو یا وہ عورت اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہو اور مکان بھی دونوں کا ایک ہو کوئی حائل دونوں کے درمیان نہ ہو یعنی یہ کہ دونوں کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ نہ ہو کہ دوسرا آدمی اس میں سے کھڑا ہو سکتا ہو اور اس شخص نے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ بھی نہ کیا ہو اور امام نے نماز میں اس کے شرکت کی نیت بھی کی ہو جس کسی کو نماز کی حالت میں حدث لاحق ہو یعنی وہ بے وضو ہوا اور وضو بنانے کیلئے چلا گیا اور مجبوراً اسے وضو بنانے کیلئے اپنے جسم کے اس حصے کو کھول دینا پڑا ہے جو کہ عورت کہلاتا ہے مثلاً عورت کا اپنی کلائی کو کھول دینا تو یہ عورت کا کھولنا مفصد صلات ہے جس شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور وہ قرط قرآن کرتا ہو وضو کے لئے جاتے ہوئے نماز کے لئے آتے ہو یا اس لئے کہ ایک رکن اسی ایسی حالت میں ادا کر رہا ہے جب کہ وہ بے وضو ہے اور اگر قرآن کی بجائے تصویح اور تحلیل کرتا ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی جس شخص کو حدث لاحق ہو اس کا ایک رکن کے ادائیگی کے مقدار پر بغیر عذر کے جاکتے ہوئے ٹھہرنا اور اگر عذر کی وجہ سے ٹھہرنا پڑے مثلاً اس کے ناک کا خون بند نہیں ہوتا یا زیادہ بھیر بار ہو تو ایسا ٹھہرنا موجب فساد نہیں نزدیک پانی موجود ہو اس کو چھوڑ کا دوسرے پانی لینے کے لئے نکلنا اور مسجد سے اس خیال سے نکلنا کہ حدث کی حالت میں ہے کیونکہ بغیر عذر کے ایسی چیز پیش آئی جو منافی نماز ہے اور غیر مسجد میں صفوں یا سترہ سے آگے بڑھنا ایسے اسے یہ خیال ہو کہ وہ حدث کی حالت میں ہے صفہ نمبر ستتر اور نمازی کا نماز کے جگہ سے واپس لوٹنا اس خیال سے کہ وہ بے وضو ہے یا اس خیال سے کہ اس کے موضوع پر مسعہ کی مدد پوری ہوگی یا کوئی صاحب ترطیب ہو اور اس سے یہ خیال آئے کہ اس کے ذمہ ایک نماز کی عذاہ ہے یا اس پر نجاست ہے اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو ان سب صورتوں میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے نماز اس کے اصلاحہ کے لیے نہیں چھوڑی بلکہ اس کی ادائیگی اس نے چھوڑ دی اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کو قرط میں فتح دینا اور اگر اپنے امام کو فتح دے تو جائز ہے اپنے ایک نماز سے دوسرے نماز میں منتقل ہونے کیلئے تکبیر کہنا اگر صرف نیت کی اور تکبیر نہ کہی ہو تو یہ مفسد صلات نہیں ان تمام صورتوں میں نماز اس وقت فاسد ہوتی ہے جبکہ یہ سارے کام قائد اخیر میں تشہد پڑھنے سے پہلے واقعہ ہوتے ہوں اور اگر تشہد پڑھنے کے بعد واقعہ ہو جائیں تو پھر مفسد نماز نہیں اللہ اکبر کی حمزہ کو لمبا کر کے پڑھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے اور نمازی کا ان آیتوں کا کران کریم میں دیکھ کر پڑھنا جو اسے یاد نہ ہو لیکن اگر وہ آیتیں یاد ہوں اور کران کریم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے بغیر دیکھ کر پڑھے تو پھر کوئی حرج نہیں نماز سے کسی رکن کا جیسے رکو وغیرہ یا اتنا عرصہ جس میں کوئی رکن نماز ادا کیا جا سکتا ہو ایسی حالت میں پڑھنا کہ اس کے بدن کا عورت کا حصہ کھلا ہوا ہو یا اس کے اوپر اس قدر نجاست لگی ہو جو نماز پڑھنے سے مانے ہو مفسد صلات ہیں نیز کسی مقتدی کا امام سے پہلے کسی رکن کا ادا کرنا جب وہ اس کے ساتھ شریک نہ ہو جائے جیسے مقتدی کا امام سے پہلے رکو کر کے رکو سے سر اٹھانا اور وہ امام کے ساتھ رکو کرنے میں شرکت کرنے کے لیے واپس نہ لوٹے اور مسبوک کے اپنے باقی ماندہ نماز کے پورا کرنے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سجدہ صحیح میں امام کی مطابعت کرنا یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد یا اس سے پہلے جبکہ امام بقدر تشہد بیٹھا ہو اور مسبوک نے اس رکت کے ساتھ جس کے لیے وہ کھڑا ہو کھڑا ہوا ہو سجدہ بھی کیا ہو اور پھر اس امام کو سجدہ صحیح جاد آیا اور اس نے سجدہ صحیح کیا اور یہ مسبوک یہی اس کے ساتھ سجدہ صحیح میں شریک ہوا کیونکہ اس نے ایسی حالت میں امام کے ساتھ سجدہ میں شرکت کی جبکہ خود منفرد ہو کر نماز پڑھنا اس پر لازم ہوا تو اس کی نماز فاسد ہوگی دیس اس شخص کی نماز فاسد ہو جاتی ہے جب اس نے نماز پڑھی اور قائدہ اخیر کے لیے بقدر صفحہ نمبر اتھتر بقدر تشہد بیٹھ گیا اور اس حالت میں یاد آیا کہ اس نے اس نماز کے ایک سجدے کو کسی رکت میں ادا نہیں کیا اور اس نے سجدہ صحف کیا اور پھر وہ دوبارہ آخری قائدہ کے لیے نہیں بیٹھا کیونکہ اس نے نماز پوری کیے بغیر نماز ختم کر دی نماز تو اس کی تب پوری ہوتی جب وہ قائدہ اخیر کے لیے دوبارہ بیٹھ جاتا کیونکہ اس کا پہلا قائدہ تو شمار میں نہیں آتا نوٹ سجدہ سلبیہ نماز کے اس سجدے کو کہتے ہیں جو نماز وہ پڑھ رہا ہو اور اس کی کسی رکت میں اس کا پڑھنا بھول گیا ہو نیس اس شخص کی نماز فاسد ہو جاتی ہے جس نے نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا اور پھر اس نے ایادہ اس نے اس کا ایادہ نہیں کیا کیونکہ صحت نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ اسے بداری کی حالت میں ادا کرے نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا اور پھر اس نے اس کا ایادہ نہیں کیا کیونکہ صحت نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ اسے بداری کی حالت میں ادا کرے اور مسبوک کی امام کا کہکہ لگانا جنہی کسی مسبوک تو امام کے ساتھ نماز پڑھی جب امام عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خود مختارے کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایفیتہ ماسٹرز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ آلہ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلبہ کو بلکل مفت فرام کی جارہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں ہمانیترین دیوالفمت ارگنیزیان ابت آباد ایمیل hdoatd at gmail.com ویب سائٹ hdorg.net راپتہ نمبر 03459541 838 یعنی صفر 345 941 838 صفر نمبر 38 جاری ہے جب امام قائدہ اخیر میں بقدر تشہد بیٹھ کیا اور نماز سے خارج ہونے کے لئے سلام پھیرنے کی بجائے اس نے کہہکہ لگایا تو امام کی نماز تو پوری ہو گئی لیکن مسبوق مقتدی کی نماز باطل ہو گی کیونکہ اس کے نماز کے درمیان پر نماز کو فاسد کرنے والی چیز واقعہ ہوئی اسی طرح اگر امام نے قائدہ اخیر میں بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد قسطر اپنے وضو کو توڑ دیا تو مسبوق کی نماز فاسد ہو گی اس پر باقی نماز کی بنا نہیں کر سکتا غیر دگانہ نماز میں دو رکتوں پر بیٹھ کر سلام پھیرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مسافر ہے یا اس خیال سے کہ جمعیل کی نماز پڑھ رہا ہے یا یہ ترویخ کی نماز ہے اور وہ عشاء کی نماز ہو یہ نمازی تو مسلم ہے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ فرض دو رکتیں ہیں اس کی نماز فاسد ہوگی فصلن لو ناظرن مسلی الہ مکتوبن وفہمہو او اقلہ ما بین اصنانہی وکانہ دون الہمہ ساتے بلا عملن کسیرن او مر را مارن فی مودع سجودن لا تفسدو و ان آسمل ما مارو ترجمہ فصل اگر دیکھ لے نماز پڑھنے والا کسی تحریر کو اس کو سمجھ لے یا کھا لیا دانتوں میں لگے ہوئی چیز کو اور وہ چنے کی مقدار سے کم ہو بغیر عمل کسیر کے یا گزر جائے کوئی گزرنے والا سجدہ کی جگہ میں سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اگرچہ گزرنے والا گناہگار ہوگا سفر نمبر اناسی والا تفسدو بے ناظرہی الہ فرج المتلقات بشہوتن فی المختارن و ان سبتا بہر رجع دو ترجمہ اور نہیں فاسد ہوتی نماز طلاق دینے والے شہور کے متلقہ عورت کی شرمگہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنے سے رہچ کول کے مطابق اگرچہ طلاق سے رجعت کا حکم اس پر ثابت ہوگا توزیح اس فصل میں وہ امور بیان کیے جاتے ہیں جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی اگر نمازی نماز کے دوران کسی خط کی طرف دیکھے اور اس کو وہ سمجھے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے ہوا وہ قرآن ہو یا اس کے سوا کوئی چیز ہو تو اس کی نماز فاسد نہیں لیکن یہ بے عدبی ہے اگر نمازی نے اپنے دانتوں میں فسی ہوئی چیز کو جو کچھنے کی مقدار سے کم ہو نماز کے دوران بغیر عمل کسیر کے نگل لیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی کیونکہ اسے اعتراض کرنا اور بچنا مشکل ہو جاتا ہے کسی نماز کے آگے سے اس کے محل سجدہ کے انتر سے کوئی شخص گزرا تو نماز تو فاسد نہ ہوگی ہاں وہ گزرنے والا گنے گار ہوگا اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو طلاق رجی دی ہو یا کوئی اجنبیہ ہو اور ان شخص اور ان شخص کے نماز کے دوران اپنی اس مطلقہ بیوی یا عورت کے وزو نہانی کو جہوت کی نگاہ سے دیکھا تو اس سے اس کی نماز تو فاسد نہ ہوگی اس سے اس کی رجت ثابت ہوگی اگر دیکھنے سے بڑھ کر اس کا بوسہ لیا یا اس کے بدن کو ہاتھ لگایا تو پھر اس کی نماز فاسد ہوگی فصلن یکرہو للمسلی سبعتن وسبعونہ شیعان ترکو وعجب او سنت آمدن قابتن بسوبہی وبادنہی وقلب الحسا اللہ لسجود مروتن وفر قاطل اصابع و تشبیقو ہا و تخصرو والالتفاتو بے انو کے ہی والیک آئے و افتراشو ذرا ایتے وا ترجمہ فصل مکروح نمازی کے لئے ستتر چیزیں کسی واجب یہ سنت کا قصدن ترک کرنا جیسے دورانے نماز کپڑ اور بطن سے کھیلنا اور الٹنا کنکریوں کا مگر سجدے کی خاطر ایک بار میں کوئی حرج نہیں اور انگلیوں کا چٹکھانا اور انگلیوں کو انگلیوں میں پھسانا کوک پر دورانے نماز ہاتھ رکھنا اور گردن کے ساتھ دائیں بائیں التفات کرنا اور کتے کی مانت بیٹھنا اور دونوں بازوں کو سجدے میں بچھانا اور سفہ نمبر اسی تشمیر و کمی ہے انخما وسلاتہو فسراویل مآہ قدراتہی اللہ لبس الکمیسے ورد السلامے بالاشارتے والتربعو بلا عذرن وعقصو شارہی والاعتجازو وہواس شد رواسے بالمندیلے و ترکو واسطہہ مکشوفا و قفو سوبہی و سادلوہو والاندراجو فیہے بحیسو را یخرجو یدےہی و جالو سوبے تختہ ابتہل ایمنے و ترہو جانبے ہی اللہ آکے آتے کیہل ایسرے ترجمہ آستینے کو کوہنیوں پر سے چرھا لینا اور نمازی نماز کا صرف پجامہ میں باما قدرت کی کمیس کے پہننے پر اور جواب دینا سلام کا اشارہ کے ساتھ اور چار زانوں بیٹنا بغیر کسی عذر کے اور بالوں کو لپیٹنا اور اتجار اور یہ سر کو رمال سے بند کر دمیانت کو کھلا چھوڑ دینا ہے اور کپڑے کو لپیٹنا اور کپڑے کو لٹکانا بدن پر اور کپڑے کو اس طرح لپیٹ لینا کہ اس سے دونوں ہاتھ نہ نکل سکے اور رکھنا کپڑے کا اپنے دائیں بگل کے نیچے اور اس کے دونوں کنارے اپنے بائنشانہ پر ڈالنا ولکراعاتو فی غیر حالات القیام و اطلاع تر رکعت الاولا فی اتتوئے اتتوئے و تطویل السانیات اللہ الاولا فی جمیع صلات و تکرار السورت فی رکعت واحدات بدل فرض و قراتو صورت فوکلتی قرآہا و فصلہو و سورتن بینہ سورتین کراہو ما فی رکعتین و شمو طویبن و تروی ہو ہو بسو بہی ترجمہ اور قرات کرنے پاک کی قیام کی حالت کے علاوہ اللنبی کرنا پہلی رکعت کو دوسری سے نفل نماز میں اللنبی کرنا دوسری رکعت کا پہلی سے تمام نمازوں میں اور بار بار سورت کا پڑھنا ایک ہی رکعت میں فرض نماز کے اور جس سورت کی قرات کر چکا ہو اس سے اوپر والی سورتی کرت اور دو رکعت میں کرت کی گئی دو سورتوں میں ایک سورت کا فصل اور سونگنا خوشبو کا دورانے نماز میں اور ہوا کرنا کپڑے سے سفر نمبر اکاسی اوہ مر وحاتن مروتن او مروتین و تخبیل و اصحاب یدیہ اوہ رجلہ اندل قبلت فسجود وغیرہی و ترکا ودع یدین اللہ رکبتین فر رکوے و تصاببو و تقبیدو اینہی و رفع و رفعہوما الیس سمائے و تمتی والعمل یا پنکھے سے ایک بار یا دو بار اور پھرنا ہاتھوں کی انگلیاں یا پیروں کی قبلہ سے سجدہ وغیرہ میں اور گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کے رکھنے کو چھوڑ دن رکو میں اور جمعی لینا دورانے نماز اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا اور ان کا اٹھانا اسمان کی طرف اور انگڑائی لینا دورانے نماز اور عمل قلیل کرنا دورانے نماز اور دورانے نماز جوں کا پکڑنا اور اسے مار دینا اور اپنے ناکھ اور موں کو ڈھامنا اور وَوَدْ وَوْشَئِنْ فِي فَمِهِ يَمْنَا الْكِرَوَعَةَ قِرَوَعَةَ الْمَسْنُونَةَ وَسْسُجُودُوَ عَلَىٰ قَوْرِ عَمَامَتِهِ وَعَلَىٰ سُورَةٍ وَالْاَكْتِسَارُ عَلَىٰ جَبْحَتِ بِلَا عُزْرِ بِلْإِنْفِ وَالصَّلَاةُ فِي الطَّرِيْكِ وَالْحَمَامِ وَفِلْمَخْرَجِ وَفِلْمُقْبَرَتِ وَأَرْدِ الْغَيْرِ بِلَا رِدَاهُ وَقْرِيبًا مِنْ نَجَاسَتِنْ وَمُدَافِعًا لِأَحَدِ الْأَخْبَسَيْنِ عَوِرْوِيهِ وَمِعَا تَجَاسَتِنْ غَيْرِ مَانِيَاتٍ اِلَّا اِذَا خَافَ فُوْتَ الْوَقْتِ اَوَلْ جَمَعَاتِ ترجمہ اور کسی ایسی چیز کا موں میں رکھنا جو مسنود کرت میں مانے ہو اور سجدہ کرنا اپنے امامہ کے پیچھ پر اور کسی تصویر پر اور اتفاق کرنا صرف پہشانی پر سجدہ میں بغیر ناک کے کسی عذر کی اور نماز پڑھنا راستے میں اور غسل خانے میں اور بیت الخلا میں اور مقبرہ میں اور کسی دوسرے کی زمین پر بغیر اس کی رضمندی کے اور نماز پڑھنا کسی نجاست کی قریب اور پشاب یا پخانہ یا ریح کو روکنے اور دبانے کی حالت میں نماز پڑھنا اور نجاست غیر مانے کے ساتھ نماز پڑھنا مگر جب وقت یا جماعت کے فوت ہونے کا ڈر ہو صفحہ نمبر بیاسی وَإِلَّا نَادُو بَا قَتْ اُحَوْمَا وَالصَّلَاتُو فِي سَجَابِ الْبَزْلَتِ وَمَقْشُوفُو مَقْشُوفُ الرَّاسِ لَا لِلْتَزَلِيلِ لِلْتَزَلِيلِ وَتَّدْدَرُؤُ وَبِحَدْرَتِ تَعْبِدْ يَمِيلُوا عَلَيْهِ وَمَا يَشْغَلُ الْبَالَ وَجُخِلُوا بِالْخُشُوِ وَأَدِّلْ آجَاتِ وَالْتَسْبِحِ بِالْجَدِ وَقِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْمَحْرَابِ وَالَا مَقَانِ وَالْأَرْضِ وَعْدَهُ وَالْقِيَامُ خَلْفَ سَفْفِ فِيهِ فُرْجُتُن وَالُبْسُ وَسُوبِن فِيهِ تَصَوِيرُ وَأَنْجَكُونَ فُوْقَرْوَاسِ وَخَلْفِهِ وَالَا مُسْتَحِبَ ان دونوں سے فارق ہو جانا اور نماز خراب کپڑوں میں مکروح ہے اور برہنہ سب نماز مکروح ہے نہ آجزی اور انکساری کی بنا پر اور ایسے کھانے کی موجودکی میں کہ اس کی طرف روکبت ہو ہر اس چیز کی موجودکی میں جو دل کو مشہول رکھے اور خجو میں خلل ڈالے اور گننا آیتوں کا اور تسبیح کا ہاتھ کے ذریعے اور کھڑا ہونا امام کا اندرون محراب میں جب کسی مکان جے زمین پر تنہا اور کھڑا ہونا مقتدی کا ایسے صف کے پیچھے جس میں گجائش ہو اور پہننا ایسے کپڑے کا جس میں تصاویر ہوں وَأَنْ جَكُونَا فَوْقَ رَاسَهِ اَوْ خَلْفَهِ اَوْ بَعْنِ جَدَئِهِ اَوْ بِخِزَائِهِ سُورَةٌ اِلَّا اَنْ تَكُونَ سَغِیرَةٌ اَوْ مَقْتُوَاتَ تَرْوَاسِ اَوْ لِلْغَئِرِ زِی رُوحِ وَأَنْ جَكُونَا بَعْنَ جَدَئِهِ تَنْ نُورٌ اَوْ قَانُونَ فِيهِ جَمْرٌ اَوْ قُومٌ نَيَامٌ فَمْسَهُلْ جَبْحَاتِ مِنْ تُرَابِ لَا جَدُرْوَحُفِ فِي لَا لَسْسَرَاتِ وَتَعِينُ اور مقروح ہے یہ کہ ہو سر کے اوپر یا پیچھے یا ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے یا پہلو کی طرف کوئی تصویر مگر یہی کہ بہت چھوٹی ہو کہ آسانی سے نظر نہ آئے یا سر کٹی ہو یا غیر زی روح کے ہو اور مقروح ہے یہ کہ ہو اس کے سامنے تنور یا انگوٹھی تنور یا انگیتھی تنور یا انگیتھی جس میں اگارے ہو یا لوگ سوئے ہوئے ہو اور مقروح ہے ہٹانا پیشانی سے ایسے مٹی کا جو اس کو نقصان نہ دے دورانے نماز میں اور مقروح ہے کسی ایسی صورت کا متعین کرنا کہ اس کی علاوہ دوسری نہ پڑے مگر اپنی آسانی سفہ نمبر تیرہاسی علیہ او تبرکہ بکراتہ تن نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم و ترکو اتخاذ سترہ تن فی محل یا زن المر مرو مر مورا فی ہے بین یا دس یا دل مگر اپنی آسانی کے لیے یا نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات فرمانے بر تبرک کے لیے اور سترہ رکھنے کو چھوڑ دینا ایسی جگہ میں جہاں سے نمازی کے آگے لوگوں کے گزرنے کا گمان ہو توزی اس فصل میں ان کاموں کا بیان ہوگا جن سے نماز میں قرات آتی ہو نماز کے دوران نمازی کے تقریبا ستتر کام کرنے سے نماز مقروح ہو جاتی ہے کوئی نمازی کس تر کسی واجب یا سنت کام کو چھوڑ دے مثلا نمازی کے نماز میں اپنے کپڑوں اور اپنے بدن سے فضول کھیلنا نوٹ اور بس اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی لذت نہ ہو اور لاب اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی لذت ہو نماز کے دوران کنکریوں کا بے مقصد پلٹنا پلٹنا ہاں اگر سجدہ کی خاطر ایسا کیا ہو تو ایک دفعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ نہیں نماز کے دوران انگلیوں کو چٹکانا ایک ہاتھ کی انگلیوں کا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھسانا نماز کے دوران نمازی کا کوک پر ہاتھ رکھنا نماز کے دوران گردت کا دائیں بائیں موڑنا آنکھوں کا دائیں بائیں موڑنا مکروہ نہیں اگرچہ مناسب نہیں کتے کی طرح یوں بیٹھنا کسرینوں کو زمین پر رکھے اور رانوں کو کھڑی کر کے سینے کے ساتھ لگائے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا مردوں کے لئے سجدے کے دوران کلائیوں کو زمین پر بچھانا آستینوں کو چرہا کر نماز پڑھنا کیونکہ ایسی حیعت خوشی کے منافی ہے صرف اکیلے شلوار میں نماز پڑھنا جبکہ کمیز پینے کی سطاعت رکھتا ہو کیونکہ ایسی حیعت بے عدبی اور سستی کی علامت ہے نمازی کا کسی سلام کرنے والے اشارے سے جواب دینا کیونکہ یہ حق مند سلام ہے